اسلام علیکم بھائیو کپتان خان ٹیکنالوجیز میں خوش آمدی پچھلی ٹیپ چپٹر میں ہم نے فلو کے بارے میں بڑھا اور اوریفائز پلیٹ کے بارے میں بڑھا ابھی ہم آپ کو اس کو میر کرنے کے طریقے بتائیں گے کہ ٹی پی ٹرانس میٹر اس میں ایک ایسے کم کرتا ہے اور اس کو کس طرح انسٹال کیا جاتا ہے اور ان سرویس کس طرح لیا جاتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں پرائی پلین ہے جس کے سائٹس پر دو فلنج ہیں فلنجوں کے درمیانے ہم ایک اوریفائز پلیٹ لگاتے ہیں اس سے پہلے ہم یہ دو گیس کٹس ہوتی ہیں گیس کٹس کے ذریعے تھا کہ لیکے جناب اس کو ہم لگاتے ہیں اس کا پورا میتھڈ آپ کو دکھا رہے ہیں پھر اس کے بعد فٹنگ کی جاتی ہے یہ فٹنگ ہے اوپر اس کی سٹرپ ہے جس کی اوپر تمام ڈیٹیل ہی کتی ہے کہ اوریفائز پلیٹ کی سپیسیفکیشن کیا ہے یہ سٹرپ پائپ سے باہر ہوتی ہے اس کا بور اس کا سائز وغیرہ ٹائگ نمبر ہر چیز پر لکھی ہوتی ہے یہ آپ کو میں زوم کر کے دکھاتا ہوں کہ اوریفائز پلیٹ کو کیسے لگایا جاتا ہے یہ وہ حصہ ہے یہ وہ اپورٹ ہے جس میں ہم اوریفائز پلیٹ کو لگاتے ہیں ڈی پی کریئیٹ کرنی کے لیے جس طرح جس طرح فلو آ رہا ہے وہ ہائی سائٹ ہے اور جس طرح جا رہا ہے وہ لوز سائٹ ہے یہ آپ کو ٹیپس دکھا رہے ہیں کہ اگر لیفٹ سائٹ سے فلو آ رہا ہے تو لیفٹ والی ہائی سائٹ ہوگی اور ریٹ والی لوہ سائٹ ہوگی اور ترمیان میں اس کے اوریفائز پلیٹ کی سٹرپ ہے جو اس کی سپیشفکیشن بتاتی ہے اور اس کو لگایا ہے کہ سر آ جاتا ہے یہ نیچے اس کے ساتھ ایک منیفورٹ اسمبلی لگائی گئی ہے منیفورٹ اسمبلی کے تین والو ہیں ایک ہائی سائٹ کا ایک لوہ سائٹ کا اور ایک ایک ایکولائزر اس کے بعد یہ پچھلے والا پارٹ ہے جو ٹرانسپیٹر کا یہ سینسنگ ڈیوائیس ہے ڈائیفرام اس میں ہوتا ہے اور یہ آڈو ٹرانسپیٹر ہے جو فور ٹو 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 ٹی میلی ایپس ہمیں آگے بھیجتا ہے کہ سیٹ پوائنٹ کے مطابق کہ ہمارا فلو کتنا جا رہا ہے اس میں ساری کنورشن ہوتی ہے لیکوڈ میں اس کو ہم نیچے لگاتے ہیں جیسے یہ لگا ہوا ہے جبکہ گیس کے معاملے میں یہ الٹا ہوتا ہے اس کو اوپر لگا جاتا ہے کیونکہ گیس کا پریشر اس کے اوپر جاتا ہے تو یہ رہی فلو کے کوئیشن آپ کے سامنے کیوں جو ہے اس کا فلو ریٹ ہے اے فلو کوئیشنٹ ہے اور ڈیفرینشل پریشر ہمیں چاہیے اور گیس جا کوئی بھی فلیوڈوز کی دینسٹی ہمیں ضرورت ہوگی اور جو ہمارا ڈیفرینشل پریشر ہوتا ہے ڈی پی ٹی ہوتا ہے وہ پی ون مائنس پی ٹو ہوتا ہے اس سے میں پتہ چلتا ہے کہ ہمارا ڈیفرینشل پریشر کیا ہے اور جو اوریفائز سے پہلے کا فلو ہوگا وہ پی ون ہوگا اور اوریفائز کے بعد والا جو پریشر ہوگا وہ پی ٹو ہوگا جس سے ہم آسانی سے ڈی پی ٹی یا ڈیفرینشل پریشر معلوم کر سکتے ہیں اس سے اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ برنالی ایکویشن کیا ہے اس کے ذریعے ہم کیسے فلو میر کرتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور کوئی بھی آپ کا سوال ہو تو وہ کمنٹ باکس میں لکھ دیں تاکہ ہم مزید بہتر ویڈیوز بنا سکیں اور آپ کو زیادہ اچھی سے اچھے طریقے سے گائیڈ کر سکیں شکریہ